تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہے جیسے کہ ہمارے پلیٹ فورم بالخصوص تجارت اور مالی لیندین سے متعلق ہے چھوٹی سی دکان ہو یا ملٹائی نیشنل کمپنیز ہو تجارتی حوالے سے جو بھی سوال ہے جس پر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شرع رہنمائی آپ کو مل جائے اور آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقینا یہ ہمارا سلسلہ اسی فورمیٹ پر ہے مفتی علی اصغر اتاری مدنی مددز اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کی قوز ہوں گی آپ کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں آقا رحمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے بے شک تمہارے نام معا شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہٰذا مجھ پر احسن یعنی اچھے الفاظ میں درود پاک پڑھو سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا کیا جا رہا ہے جی سوال یہ ہے کہ ابھی حالیہ جو ہے نا یہ ابھی جو ہے نا تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے ہماری کمپنی میں اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوا ہے اب کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ جو تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے وہ آپ کیش لے لو تو آپ کا ٹیکس بچ جائے گا اب میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے پوری تنخواہ ٹیکس سے ملے اور ٹیکس پورا کٹا جائے جو گورنمنٹ کا خانوں میں لیکن کمپنی ایسا نہیں کر رہی ہے اور یہ صرف میرے ساتھ میں ایسے کئی لوگوں کے ساتھ ضرعی ہے تو کیا ایسی تنخواہ جسے ٹیکس میں بھی رہا ہو اس کا کیا کیا جائے بھی وہ رکم بھی بڑی ہے اور اب یہ ٹیکس کے معاملہ آئے تو اب اس میں گناہ کا سوال جو ہے آئے گا اگر آئے گا تو اس کا جوال کس پر آئے گا یہ میرا سوال ہے ٹیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء ابن المسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکس جو ہے وہ ریاست مختلف اس کے عداف مقرر کر کے اور مختلف مدات مقرر کر کے وصول کرتی ہے اور اس کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں انہی انداز میں سے ایک جو رائج العمل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تنقہ دار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سیلری کے حساب سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے غالباً تین تیس ہزار یا چھتیس ہزار سے ابو جس کی سیلری ہوتی ہے اس سے پھر جو ہے وہ ٹیکس لیا جاتا ہے اور اس کے مختلف وہ ہوتے ہیں کٹیگریز ہوتی ہیں ان کیٹیگریز کے مطابق کم اور زائد فیصد سے ٹیکس کٹا جاتا ہے تو یہ ریاست کو حق ہے کہ وہ لوگوں سے ٹیکس وصول کرے میں بھی ٹیکس دیتا ہوں میری سیلری سے بھی ٹیکس کرتا ہے میں کوئی مدنی چینل میں عجیر نہیں ہوں جہاں پر ہیں وہاں پر ہیں میری جہاں ڈیوٹی ہے میں دار الفتہ کا عجیر ہوں تو وہاں سے ہمارے افراد کا ٹیکس کرتا ہے لوٹین کی بات ہے حالانکہ ایک قواعد کے اطبار سے الٹ ہے ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کی ضرورتوں کا خیال رکھے اور وہ ان کی ضرورتیں پوری کرے ٹیک ہے اس کے برعکس لیا جا رہا ہے کیونکہ ایک نظام ہے ٹیک ہے ایک قانون ہے اس قانون پر ہم سب کو عمل کرنا ہے وہ استثناء دیا نہیں گیا ایکسپچن نہیں ہے جی ہاں تو آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں کہ جناب جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے بات بجا ہے اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ کمپنی کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ کمپنی کا جو اکاؤنٹ ہو اس پر دباؤ بنا ہوا ہو اس کی بھی تو سیلری کرتی ہے اکاؤنٹ جو ہے اس کی بھی سیلری ہوتی ہے تو اس کی سیلری سے بھی ٹیکس کرتا ہے اور اکاؤنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سیلری آمطل پر زیادہ ہی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اس پر دباؤ زیادہ ہو اور وہ اس آپشن کی بات کر رہا ہو جو قابل اعتراض آپشن ہے بہرحال کانونی جو تقاضی ہیں وہ پورے ہونے چاہیے تو شاید کہیں جا کر کہیں آگے جا کر شاید ممکن ہے پوسیبلیٹی ہے کہ یہ صورت ہو کہ جب کوئی کمپنی ہوتی ہے ایک ایک نون کمپنی ادارے ہیں تو وہ تو ایک الگ چیز ہے ان کی شاید ٹیکس پولیسیز بھی الگ ہیں لیکن جو ایک کمیرشل ادارہ ہے کمیرشل کمپنی ہے یا مل وغیرہ ہے ایکس بائی زیڈ جو بھی ہے تو جب وہ اپنے ایمپلائیز کو جو بھی پیمنٹ کرتی ہے جو بھی سیلریز دیتی ہے وہ انکم کے بحاف پر دیتی ہے جب کمپنی اپنے ایمپلائی کو تنخواہ زیادہ دے رہی ہے تو اس کا مطلب وہ زیادہ کماری ہے کم تنخواہ دے رہی ہے تو پھر وہ اپنی ارلنگ جو ہے یا نیٹ پروفٹ جو ہے اس پہ فرق پڑتا ہے تو شاید اس سے کمپنی کی جو ٹیکس پہنگ ہو اس پہ فرق پڑتا ہو نہیں ہے کہ سیلری کا تعلق انکم سے نہیں ہوتا ہے یعنی کمپنیاں کے زیادہ کم آئے گئے تو زیادہ سیلری دے گئے اس کا تعلق معاہدوں سے ہوتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیبر اللہ کے کچھ قوانین اسے ہیں کہ وہاں کمپنی جو ہے ایک وہ بناتی ہے ایک ٹرسٹ بناتی ہے اور اس ٹرسٹ کے اندر پھر اپنا پانچ فیصد تقریبا جو ہے وہ اسے ڈالتی ہے اس کا تعلق آمدنی سے ہوتا ہے تو وہ ایک جدہ گانا چیز ہے ٹھیک اگلی کال دیجئے سلسلہ احکام تجارت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم تین بھائی ہیں اور تقریبا پانچ سال ہو گئے اب ہم لوگ الگ الگ رہ رہے ہیں سوال یہ تھا کہ لائٹ کا بل تقریبا بیس بائیس سال کے بعد اب آیا ہے ایک لاکھ بیس ہزار تو کیا ہم اپنے بھائیوں سے بھی اس میں پیسہ لیں گے یا پورا بل ہم اکیلے ادا کریں گے دیکھیں گھر کا مشتر کا جو چولا چلانا ہے یہ افہام و تفہیم کے ساتھ ہوتا ہے عام طور پر اس پوری رولنگ چلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ گھر میں جو والدہ ہیں یا جو کوئی بڑا فرد ہے اس کے ذمہ ہوتی ہے جو سب کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہوئے اور سب پر اس کا ایسا ڈالتے ہوئے ان معاملات کو چلاتا ہے پھر گھر کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی پائے پائے کا حساب نہیں کیا جاتا بلکہ ہر ایک کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے باہم رضا مندی کے ساتھ کم اور زیادہ کا رشو چلتا رہتا ہے تقریباً گھروں میں صحیح ہوتا ہے ایک باعث زیر تعلیم ہے اس پر کوئی بھی بوجھنے ڈالے گا ایک کی سرڈی کم ہے اس سے کم پیسے لے لیں گے ایک کی زیادہ ہے اس پر زیادہ ڈال دیا جائے گا تو یہ باہم رضا مندی کے ساتھ اس طرح کا نظام چل رہا ہوتا ہے پچھلے سالوں کا معاملہ ہے جو بھی ہے باہم رضا مندی کے ساتھ ہو بات پچھلے سالوں کی آئے گی اور اگر کسی ایک نے پی کر دیا ہے تو بقیہ سے مطالبہ نہیں کر سکتا مطالبہ کا ایک صرف اس وقت تک تھا کہ جب اس نے پی نہیں کیا تھا تو اس نے اپنی جیب سے دے دیا ہے اب وہ کہے جی پچھلے سالوں کا بھی دو یہ مطالبہ کرنے کا اس کو حق نہیں ہے مصر آپ نے بڑی پیاری بات کہی ایک میں چاہوں گا یہاں پہ اضافہ آ جائے کہ شاید ہمارے معاشرے میں بسنے والے بالخصوص جو جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور زندگی میں کوئی نہ کوئی سٹیج آتا ہے کہ جب تب وہ جوائنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں پھر وہ سیپرٹ ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھا خاصا کاروبار زندگی چل رہا ہوتا ہے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے دو بھائی تین بھائی چار بھائی یا جو بھی اولادیں ہیں وہ ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں اچھے اندازیں چل رہا ہوتا ہے کہیں پر آکے کوئی ناچاکی ہوتی ہے اور پھر وہ بلکل ایک کاروباری انداز پر آ جاتے ہیں ایک دم سے یہ ایک دم چینج ہوتا ہے وہ اختلافات کی وجہ سے اور اب پائی پائی کا انچ انچ کا حساب ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے یہ اینٹ تک یعنی خود یہ میرا دیکھا ہوا وہ ہے کہ یہ اینٹ چار انچ یہاں لگائی گئی ہے یہ تو ہمارا حصہ ہے یہ یہاں پر لگائی جائے موٹی موٹی اونچ نیچ ہو گئی اب ایک دم سے جو ہے وہ کاروباری فضاء قائم ہو گئی تو اس پر کہہ شاہر دیکھیں اس میں انتقامی جو طبیعت ہے نا وہ کارفرما ہوتی ہے کہ اب جناب انتقام لینا ہے کوئی بات ناغوار گزری ہے کوئی بات بری لگی ہے جو یہ کہنا چاہتے تھے اس کے مطابق نہیں ہوا تو اب دیکھ مواز کھل جاتا ہے اب ہم بھی بتائیں گے تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بلائی کی خیر خواہی کی دوسرے کا ساتھ دیا اس پر احسان جتلا کر وہ عمل ضائع کرنے والی بات ہے کہ جب احسان اور بھلائی کے کام پر بندہ احسان جتلانے پر آ جائے بلکہ سامنے والے کو شرمندگی پر پیش کر دے تو اس نیکی کو تو ضائع کر دیا گیا ہے یہ طرح عمل برا ہے تحمل کا مزارہ کرنا چاہیے اور گڑے مردوں کو نہیں اکھاننا چاہیے کوئی فائدہ نہیں ہے نیکی بضائع کرنے والی بات ہے ٹھیک اگلی کال دیجئے مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں بائیک لینا چاہتا ہوں اور میرا دوست کہتا ہے کہ وہ پیسے مجھے دے دو اور میں بائیک آپ کو لے کے دیتا ہوں تو میرا یہ سوال ہے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو تو پورے پیسے دے گا وہ میرے استعمال میں آ جائیں گے بائیک تمہیں دے دوں گا میں لے کے لمبر تو خود لگوالے کا تیرا کوئی تلق نہیں ہوگا تجھے بائیک مل جائے گی باقی جس سے میں بائیک لکھ کے دے رہا ہوں وہ جانے اور میں جانوں اس میں اگر وہ پیسے زیادہ دیتا ہے یا جو کچھ معاملات اس کے ساتھ کرتا ہے میں سوت کا یا کوئی ایسا معاملات تو نہیں ہو سکتا یا اگر ہو سکتا ہے تو اس کی رہنمائی فرمان دے کافی انوکھا سوال ہے اور آپ کے دوست کی کیا پوزیشن ہے کوئی ظاہر بات ہم پر مخفی ہے ظاہر نہیں ہے لیکن اگر کوئی سمجھدار آدمی ہوگا عام حالات کے اندر یہ طریقہ اختیار نہیں کرے گا آپ کے وہاں پیسے ہیں آپ کے اپنے پیسے ہیں آپ کو بائیک کی ضرورت ہے آپ جا کے آرام سے بائیک لے لیں کسی پیچیدہ معاملے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یعنی تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بلا وجہ پیچیدگی میں ڈالنا پریشانی میں ڈالنا آج کل کی حالات کے اندر پتا چلے کہ جناب مہینوں تک سالوں تک بائیک نام پہ نہیں ہو رہی ایسا کوئی معاملہ آ گیا ہے پیسے ہونے کے باوجود بھی ایک خطرناک صورتیال اختیار کر لینا کوئی بائید نہیں ہے اب تصویر کا دوسرا رخ ممکن آپ کا جو دوست ہے وہ بہت پریشان ہو ضرورت مند ہو آپ کے ذریعے کوئی مدد ہو سکتی ہے اس کی تو دکھائے جائے گا کہ وہ کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہ رہا ہے پتا چلا کہ جناب وہ اپنے آپ کو گڑے میں ڈال رہا ہے پہلے سے پریشان ہے اور مزید وہ گڑے میں ڈال رہا ہے تو آپ بھی پسند نہیں کریں گے اس بات کو میں بھی پسند نہیں کروں کوئی بھی پسند نہیں کرے گا تیسری صورتیال یہ ہے کہ کوئی جائز طریقہ ایسا ہے جس سے وہ اپنا مسئلہ بھی حل کر لے گا اور پریشانی بھی اس کی ختم ہو جائے گی تو وہ کونسا طریقہ ہے وہ کیا کرے گا جب تک یہ بات سامنے نہیں آئے گی تو آپ کے مسئلہ کے حوالے سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس طریقے کا کوئی اختیار کر لو تو وہ کیا کرے گا یہ دیکھنا لائے گا ان کے سوال سے جو میں سمجھ پایا وہ یہ کہ ان کو رقم جیسے کہ ظاہر کیش ان کے پاس موجود ہے یہ چاہیں تو پچاس ساٹھ ستر ہزار پی جو بھی ہے اس کی بائیکی قیمت وہ ادا کر کے کیش میں بات دھالیں اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گی جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ایک طرح سے خیرخواہی کرنا چاہ رہے ہیں اگر ان کا دوست پریشان ہے اور اسے کچھ رقم کی ضرورت ہے اور ان کے بعد مخصوص اماؤنٹیں ضرورت بھی پوری کرنی ہے مدد بھی کرنی ہے تو یہ اسے رقم دے دیں گے اور وہ انہیں غالباً جو اس سوال سے میں سمجھ سکوں کسٹوں پر اپنے بحاب پر بائیک لے کے ان کے ہندو پر کرنی ہے ہوگا یہ کہ وہ کہے گا پیسے دو مجھے میں تمہیں بائیک بیشتا ہوں جی ٹھیک ہے اس کے بعد تو بائیک ہے ہی نہیں جی اس کے بعد تو بائیک نہیں ہے سودہ کیسے ہوا ہوا ہی نہیں ادھانی ہوا ٹھیک ہے اچھا سودہ ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے سے جا کے بائیک ادھار میں خرید لی ٹھیک ہے اپنے لیے جی وہ خرید لے جی پھر وہ بائیک جو ہے اس کو کیش میں لاکے بیشتی ٹھیک ہے وہ پیسے جمع رکھ لیے جی اور جو ادھار میں خریدی تھی اس کو آرام آرام سے دیتا رہا جی اور یہ جو کیش کی رقم تھی اس سے کوئی کام کاش کیا اس کام کاش سے جو نہ وہ پیسے ہدا کر دی ہے اس نے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک نارمل طریقہ کار ہے جبکہ ادھار میں جس سے بائیک خریدی اس کے معاہدے میں کوئی غیر شہری بات نہ ہو ٹھیک یوں ایک نارمل صورتحال کے تحت یہ ہو سکتا ہے صحیح اگلی کال دیج محمد شہباد تعلیمت سرح سے عرض کر رہا ہوں حضور یہ اشارت فرمائیے کہ اگر کسی نے کوئی چیز خرید دی خریدنے کے بعد وہ کسی ایپ پر متعلق ہوا تو کیا اب اس کو واپس کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی واپس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو استعمال نہ کیا ہو استعمال کرنے کے بعد اگر متعلق ہوا ہے تو پھر واپس نہیں کر سکتا اس نے دیکھا ہے ایپ ظاہر ہو گیا ہے یہ ہے کہ واپسی کا اس کو حق حاصل ہے اور مفتیب اگر وہ استعمال بھی نہیں کی ایپ بھی ظاہر ہو گیا لیکن انہوں نے لکھ کے سٹیکر لگایا ہے کہ خریدوہ مال واپس تبدیل واپس یا تبدیل نہیں ہوگا تو اب کیا ہوگا دیکھیں یہ سٹیکر لگانا تو بنیادی رائٹس کے خلاف فرضی ہے ٹھیک ہے یہ سٹیکر صرف وہی لگا سکتا ہے جو کباری والا ہو ٹھیک کباری والے کو یہ حق ہے ٹھیک ہے بھئی وہ سگینڈر مال بیچ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جیسا ہے آپ کے سامنے میں بیچی کوڑا رہا ہوں بیچی کوڑا رہا ہوں ٹھیک ہے اب ایک سپر اسٹور ہے اس کو تو پابند اس بات کا کہ درست مال دے جی جس کے ویلیڈیٹی ہو ایکسپائر نہ ہوا ہو اندر سے خراب نہ نکلے اندر سے سڑا ہوا نہ نکلے اس کو تو ذمہ داری ہے صحیح مال دینا تو اگر وہ لکھ کر لگا دے گا یا عام دکان کو لکھ کر لگا دے گا تو یہ بنیادی حقوق کی خلاف فرضی ہے ٹھیک ہے وہ ایک طرح سے گناہگار ہوگا یا مطلب کیا کہیں گے اس کو وہ چیز واپس لینی پڑے گی جو چیز نکلی ہے واپس لینی پڑے گی اب ایک چیز تک اس کو کیا پتا ہے اس کے اندر کیا ہے ٹھیک اگلی کال دیجو مطلب کی باہرگاہ میں ارجے کہ میں بیرون ملک سے بات کر رہا ہوں کہ میں ادھر سے گولٹ کے جو بسکیت ہوتا ہے وہ میں لے کے جاتا ہوں اور اپنے ملک میں اس کو میں بیچتا ہوں ادھر مجھے کام دام میں ملتی ہے اور ادھر مجھے پیسہ جہدہ ملتے ہیں تو کیا اس طرح سے میرا لے کے جانا اور بیچنا درست ہے اس کے بارے میں رہنما ہی کریا السلام علیکم دیکھئے سونے کو ٹریول کرنا جہاز میں امیگریشن کے جو معاملات ہیں ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں تو آپ کا جو ملک ہے جس ملک سے آپ فلائے کرنے لگے ہیں وہ ملک آپ کو کتنی جو اس کا وزن ہے اس کی اجازت دیتا ہے سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے جتنی اجازت دیتا ہے وہ ملک اس اجازت کے مطابق آپ لے کر جائیں پھر جس ملک کے اندر آپ کو اترنا ہے آپ ایک مسئلہ وہاں جائے گا جیسا کہ آج کل پاکستان کے اندر موبائل کے حوالے سے قوانین ہیں اب کوئی دوبائی سے سو موبائل لے کے چڑھے گا تو اس کو تو وہاں نہیں رکا جائے گا لیکن جب وہ کراچی ایرپورٹ پہ پاکستان میں کسی ایرپورٹ پہ پہنچے گا تو اس کو یہاں کسٹم دے گزرنا پڑے گا جو کسٹم کے قوانین نے اس کے مطابق اس پر ٹیکس دینا پڑے گا تو یوں سونا کیری کرنے والا بھی پابند ہے اس بات کا پابند ہے ٹیک ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے کیری کرنے میں بھی کوئی لیمنٹ ہو کوئی کھلا کھاتا نہ ہو کہ بھی اتنا چائے مرضی لیاؤ لیمنٹ ہو تو جو قانونی معاملات ہیں ان کا خیال بیار لکھنا پڑے گا اچھا میں نے کہیں سنا تھا کہ لائسنس بھی ہوتا ہے اس کا ایکسپورٹ کا لائسنس ہوتا ہے جو جیولری ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا تو باقاعدہ لائسنس بنتا ہے یعنی پاکستانی قوانین میں اگر ہم کہیں تو یہ جو ہماری بزنس وزارت تجارت ہوتی ہے اس کے تحت آثورٹی ہے جو بقاعدہ تاجروں کو ایکسپورٹ کا لائسنس دیتی ہے اور پھر وہ اس بہاف پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی تو بات ہی ایک الگ ہوتی ہے وہ تو لیگل ویہ پہ کر رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اگلا سوال دیجے محمد دانش بات کرتا مفتی صاحب سے میرا سوال ہے میں ایک ملڈیسن کے سپلائر ہوں میرے بات کو ایٹم میں بک کرتا ہوں وہ میرے بات موجود نہیں ہے لیکن میں اس کو مارکٹ سے لاکر دیتا ہوں پیشنہ جائز ہے یا نہیں ہے اس طرح مال اصل میں جو اسکال پیدا ہو رہا ہے اسکال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کسی کمپنی کے ملازم ہے کمپنی ان کو پیسے دیتی ہے سیلری دیتی ہے اور کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ دوات تھی شارٹ ان کی کمپنی میں تھی نہیں لیکن بڑی مارکٹ میں پڑی ہوئی ہے اب یہ وہاں سے اٹھا کے انہوں نے دے دی وہاں سے کم میں ملی یہاں زیادہ میں دی دو چار روپے کا فرق تو آئے گا اب اس پر نفع بھی ہوا وہ نفع جب میں بھی گیا اور یہ تھا ان کا ڈیوٹی ٹائم کمپنی کے ملازم تھے تو ایسا کرنا تو درست عمل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ کمپنی کے ملازم نہیں ہیں ایک آزاد آدمی ہیں تو پھر یہ تجارت کر رہے ہیں اس میں کوئی کا بات نہیں ہے اصل میں ان کا جو سوال پیدا ہونا غالباً وہ پیچھے سے جو بات ہماری چلی تھی کہ جس چیز پر قبضہ نہیں ہے بائیک کے زیمن میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو میڈیکل سٹورز پر جو ہماری آرائز ہے نہیں وہ سوال تو بعد میں آئے گا نا وہ سوال تو بعد میں آئے گا اصل میں کمپنی جو صورتحال آپ نے بیان فرمائی یہ تو ایک تو ہے نہیں یعنی پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے دوسرا ایک قابل عمل ہے بھی نہیں کیونکہ میڈیسن میں اتنا زیادہ مارجن نہیں ہوتا ہول سیل اور ڈیٹیل میں بھلے بلیک بھی ہو رہی ہو تو بھی اتنا زیادہ مارجن نہیں ہوتا کہ ایک پیس یا دو پیس یا تین پیس کے لیے جو ہے کوئی کمپنی کا نمائندہ ایسا کرے گا ان کا بقاعدہ ایک جدول ہوتا ہے اور وہ اسی کے تحت آتے ہیں البتہ ہماری یہاں پاکستان کے تناظر مگر میں بات کروں انٹرنیشنلی تو شاید ایسا نہ ہوتا ہو ہماری یہ ہوتا ہے ایک تو کمپنی کے نمائندے آتے ہیں ان کی گاڑیاں آتی ہیں پہلے بکر آتا ہے وہ بک کرتا ہے اور اس کے بعد سپلائی والی گاڑی آتی ہے وہ ایک دو دن کے ڈیفرینس سے وہ آ کے سپلائی کر جاتی ہے اس کے برعکس ایک لوکل مارکٹ ہماری چین چلتی ہے کہ جو مین مارکٹ ہے یا ہولسل مارکٹ کے لئے میڈیسن کی وہاں سے کچھ لوگ دوائیاں اٹھاتے ہیں اور 1% 2% پہ وہ پورے شہر میں پھرتے ہیں آرڈر لیتے ہیں سم دیکھیں ہمارے پروام میں سوال آیا تھا ایک مرتبہ کہ کمپنیاں جو ہے وہ کونٹیٹی پر بونس دیتی ہیں اب کونٹیٹی پر جو بونس ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سستا مال بیج دیں تو ان کو وہ بونس حاصل ہو جائے تھا یہ آدھا جو نقصان کر کے آدھا فائدہ حاصل کر لیں گے تو وہ صورت بھی بن سکتی ہے خیر قطع نظر اس بات کے کہ کمپنی کے نمائندے ہیں نہیں ہیں ہم اس فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ایک آزاد آدمی ہے اس طرح مارکٹ میں چاول یا کریانے کے دکان پر مختلف چیزیں بیچنے والا آتا ہے اور بوکنگ کرتا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے تو جب وہ آیا ہے اور آکے اس نے بوکنگ کی ہے تو بوکنگ کرنا ایک طرح سے سودہ ڈن کرنا نہیں ہے اس نے آکے اس کی پیشکش لی یہ کیا ہے اور اگر کوئی سودہ ڈن کرنا سمجھتا ہے تو وہ اس کی نفی کر دے ٹھیک ہے ہم لکھ رہے ہیں کنفرم آپ کو کریں گے ہم پھر یہ مال خرید لے خریدنے کے بعد جو ہے پھر یہ جا کے دکان پر دے دے تو جب دے گا لیوری دے گا اس وقت جو ہے یہ معاہدہ تصور کریں فریقین ٹھیک ہے اس سے وقت یہ بے قرار پائے تو جو شریک کا باتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک اگلی کال دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس سے لی ہے اسی کو واپس کرے وہ اپنے پیسے لے کیونکہ یہ چیز اس کی تھی نہیں جو اس نے بیچی ہے جبکہ معلوم ہو گی ہے جی ہاں اس کی تھی نہیں اور جس کی تھی اس کو یہ واپس جانے چاہیے یوں ہر شخص پیچھے بیجتا رہے گا دوسر مالک تک بھی پہنچ سکتی ہے تو آپ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا ٹھیک اگلی کال دیجئے مفتی صاحب مسئلہ یہ پوچھنا ہے جو مکان گرہن لیا جاتا ہے پیسے دے کے اس کو گروہی رکھ لیا جاتا ہے اس کا استعمال کرنا کیسا ہے کہ جس مند نے پیسے دیئے ہیں اس میں رہ رہا ہے دو سال یا تین سال کا اگریمنٹ ہے اکرایا کوئی نہیں دو سال بعد جب وہ مالک کا پیسے واپس کرے گا تو بندہ مکان چھوڑ دے گا شریع طور پر ہے انہوں نے فرما دے شریع طور پر یہ سودی معاملہ ہے جو پیسے دیئے وہ قرضہ ہے جب بھی تو آپ واپس لے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر قرضہ نہ ہوتا تو واپس کیوں لیا جا رہا ہوتا اور اس قرضے کے بدلے میں اس نے مکان دے دیا جس طرح سودی بینک کے اندر آپ پیسے رکھیں گے وہ آپ کو نفع دے گا ایسی جو ہے آپ نے بینک کو پیسے دینے کے بجائے مالک کے مکان کو دے دیئے اور اس سے نفع کے طور پر گھر لے لیا آپ جتنا کرایا دیکھیں آپ کرایا پر گھر لیتے تو کتنے پیسے دینے پڑتے وہ آپ نے جو مفت میں استعمال کیا یا مارکٹ سے کم کرایا میں استعمال کیا اس کی مد میں آپ نے منفیت بینفیٹ اٹھایا اور یہ سودی معاملہ ہوا اس سے توبہ کرنا ضروری ہے مفتر اگر کوئی چیز گروی رکھئے چاہے وہ گھر ہو چاہے کوئی اور فیزیکل چیز ہو اگر وہ گروی رکھوائی گئی ہے یا کسی نے اپنے پاس گروی رکھی ہے تو وہ اس کا کیا کرے اس لیے دیکھتا رہے سوال تو یہی کہتا ہے کہ دیکھتا رہے لیکن جواب یہ ہے کہ گروی رکھنے کے مقاصد جب تک سمجھ میں نہیں آئیں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا گروی کوئی بھی چیز رکھی جاتی ہے سیکیورٹی پرپرز میں کہ ایک آدمی کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہے اور وہ ہے تو ضرورت من لیکن پتا ہے کہ غائب ہو جائے گا تو اس کے کوئی چیز لے کے رکھ لی جاتی ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے امانت سمجھا جاتا ہے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا پھر جب وہ امانت اپنی واپس کر دیتا ہے اس کو اس کی چیز دے دی جاتی ہے آج کل لوگوں نے گروی کا نام لے کے ایک صدی کاروبار شروع کر دی ہے تو یہ کاروبار کرنے والے تو یہ کہیں گے اور کہ ہم دیکھتے رہیں بھئی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے گروی رکھا کیوں ہے آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ تو شوریٹی کے لیے رکھا گیا ہے جب شوریٹی کے لیے رکھا گیا ہے تو اس سے فیضیاب نہیں ہوں گے فائدہ نہیں اٹھائیں گے یہ اس کا پرپس نہیں ہے ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا اللہ رب العزت ہمیں علم و عمل کا پیکر بنائے مدنی چلال دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے